جی اسلام علیکم میرا نام حکیم نصیر عمد جوئیہ ہے میں لہور چنگی عمر صدد سے آئے ہوں انٹرنیشنل قصدہ سازی میں حصہ لینے کے لیے اور یہاں پر ہم ڈاکٹر دوان صاحب کی کال پر آئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کشتے کے تعلق مزید معلومات دیں گے جیسے حکمہ ادرات میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسلام علیکم میں حکیم علاودین سابری کانانو لاہور سے تشریف لائے ہوں میں یہاں کشتہ سازی میں حصہ لوں گا یہاں کشتہ چاندی اور کشتہ ہرتال ورکیہ بنا کر دوں گا اور بنانے کی ترقیب بتاؤں گا اور اس کے فائدو بتاؤں گا مگدار خوراگ اس میں کشتہ چاندی کی یہ جو ہوگی ایک چاول سے دو رتی اور یہ پانچ ساتھ دہن کھلانی پڑے گی اور دودھ کے ساتھ اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ یہ جس میں طاقت پیدا کرے گا اسابی شوگر کو فیدا کرے گی اور جراسین پیدا کرے گی جس میں قوت پیدا کرے گی اور زہد باہ کو فائدہ کرے گی فالج اور دوسرا جو ہوتا ہے ٹائفڈ بخار اس میں فائدہ کرے گی اور اس کے اور بھی جملہ فائد بہت سے ہیں جو ہم بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں میرا نام سید زاہد حفید ہے میں لاہور سے بلاؤں کرتا ہوں اور طبیب خاندان سے میرا تعلق ہے میرے آباؤ اجاد بی طب کے ساتھ وابستہ تھے اور ہم بھی الحمدللہ انہی کے نقشے قدم پہ اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں سید ڈاکٹر رزوان شاہ گلانی اور پائی ابرار دیلوی اور ان تمام کراچی کے قائدین کی دعوت پر کراچی کشتہ شاہدی ورکشاب میں آیا ہوں تو یہاں انشاءاللہ ہم بہت سارے کشتہ جات بنا کر دکھائیں گے جن میں چند ایک میں ارز کر دیتا ہوں ہم کشتہ اقیق بنائیں گے قاضی دستار بوٹی کی مدد سے تو وہ کھانے کے لئے انتہائی لا جباب اور بہت مفید ہوگا اور اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں بے ذار کشتہ ہوگا وہ بچے سے لے کر بڑے تک ہر عمر کے بندے کو کھلایا جا سکتا ہے جو پٹھوں کی طاقت اور ازلات کی طاقت کے لئے انتہائی مفید ہوگا جسمانی دردیں اور کمزوری کے لئے بہت مفید ہوگا جسم میں کیلچم کی کمی کا پورا کرے گا اور موہروں اور جوڑوں کی دردوں کے لئے بھی مفید ہوگا تو اس کے علاوہ دیگر کشتہ جات کی تفصیل میں ارز کر دیتا ہوں ہم کشتہ ورکیہ بنائیں گے جو خون کو پتلا کرے گا اور فالج کے لئے بہت مؤثر ہوگا اور جن کے دل کی شریعانیں تنگ ہوگی ہوں ان کو بھی وہ صاف کر دے گا اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ یہاں کشتہ علماس بنائیں گے جس کے کشتے کا نام سنتے ہی تمام طبیب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس کام کے لئے ہوتا ہے وہ قوت کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے علاوہ وہ شگر پہ بھی فوائد دیتا ہے بہت زیادہ اور اس کے علاوہ علماس جو ہے وہ تمام کشتوں کا بادشاہ ہے وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی تعریف خود آپ ہی ہے اس لئے جی میں تمام حاضرین مجلس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم شان ورکشاب میں ہمیں دعوت دے کر شرکت کا موقع دیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد آیاز زمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ کراچی سے میرا تعلق ہے حکمت و روحانیت سے کافی عرصے سے الحمدللہ وابستگی ہے اور اس کستہ سازی ورکشاب جو انٹرنیشنل ہو رہا ہے جو حکیم عبرار دہلوی صاحب اور ہمارے حضرت عبد الرحمن عبدالی صاحب کروا رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت ہی علمی کستہ ورکشاب ہے تو میں اس ورکشاب میں اس وقت موجود ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سب پرگرام دیکھ کے اللہ تعالی اس عمل کو عالم انسانیت کے لیے قبول فرمائے اور علمی طور پر لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پاکستان لیویل پر عالمی کشتہ ورکشاب کا نکاد آج ہو رہا ہے کنٹری فارم ہاؤس میں جس میں الحمدللہ عبرار دہلوی اور عبدالرحمن عبدالی صاحب نے اس کا سارا ارگنائز کیا ہے میں نوید احمد الحمدللہ 92 سے حکمت کے شعبے سے بابستہ ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج وغیرہ بھی الحمدللہ اپنے مطلب پہ ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس قسم کے ورکشاب ہوتے رہنے چاہیے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی ہے حکمت میں جدد آنی چاہیے اور یہ جدد کا ایک طرف قدم ہے انشاءاللہ اس میں ہم پیش پیش ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر کے جائیں گے جزاک اللہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کوئی کچھتہ ساز نہیں ہوں لیکن ایک ادرہ سا طالب علیکم ہوں میں ایک کچھتے میں تفہ دینے چاہتا ہوں جو میرے استاذ محترم نے مجھے انعائد فرمایا ہے وہ کالی کا کچھتہ ہے یہ سزاک جریان اور لکوریہ پہ انتہائی مفید ہے یہ تین خوراک سے انشاءاللہ یہ ہر چیز کا خاتمہ کر دے گا اور یہ بہت انتہائی مفید قسم کا تفہ ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا جزاک اللہ لٹھا جزاکم موسیقی